بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ تین اہم ٹاپک شیئر کروں گا پہلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ کراچی کے حوالے سے کراچی کے حالات پر بلوم برگ جو کہ عالمی جریدہ ہے انٹرنیشنل ایک میگزین ہے انہوں نے ایک ریسرچ بیس ریپورٹ تیار کی ہے جو کہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے بلکہ ڈوب مرنے کا مقام ہے جو کراچی کے اوپر حکومت کرتے ہیں ان کے لئے اس ریپورٹ میں کراچی کے حالات اور کراچی کے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے سیاسی طور پر یتیم شہر دیکھنا ہو تو وہ جا کر کراچی کا وزٹ کر سکتے ہیں یہ کتنی شرمناک کتنی افسوس کی بات ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر وہ شہر جس کو شہر قائد کہا جاتا ہے جہاں پہ قائد کا مزار ہے اس شہر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے سیاسی طور پر یتیم شہر دیکھنا ہو بدحال شہر دیکھنا ہو تباہ کن شہر دیکھنا ہو وہ جا کر کراچی کا وزٹ کر لی یہ میں نہیں کہہ رہا انٹرنیشنل میگزین کہہ رہا ہے یہ بات اب بات کرتے ہیں بلومبرگ کے حوالے سے بلومبرگ جو ہے وہ ایسے نہیں ہے میری یا آپ کی طرح یا پاکستان کے میڈیا کی طرح کہ کوئی خبر آپ لوگوں نے دیکھ لی اور اس کو فوراں اس پر ویڈیو بنا دی یا ٹکر چلا دی یا بریکنگ نیوز چلا دی یا آپ نے صبح اس پر آرٹیکل لکھ دیا یا پھر آپ نے کولم لکھ دیا ایسا ہرگز نہیں ہے آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرتا ہے یہ ادارہ یہ ادارہ مکمل طور پر ریسرچ کرتا ہے تحقیق کرتا ہے تفشیش کرتا ہے ہر پوائنٹ کو اور ہر سورس کو یوز کرتا ہے تو اس ادارے نے ایک مہینے کی محنت کے بعد کراچی کے حوالے سے ریپورٹ بنائی ہے اور اس ریپورٹ میں کراچی کو سیاسی طور پر یکتیم شہر قرار دے دیا اس کے علاوہ اس ریپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ کراچی کے جو شہری ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر اور کٹارہ بسوں پر سفر کرتے ہیں اور اب آپ کو میں بتا دوں کہ بارہ سال سے پچھلے بارہ سال سے ہم پرانی بات نہیں کرتے نہیں بات کرتے کہ پچھلے بارہ سال سے مسلسل کراچی میں سندھ میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے پچھلے بارہ سالوں میں کراچی کے دھائی کروڑ عبادی کے لیے دو سو بسوں کی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی اور آج تک ایک بس بھی نہیں ملی گرین لائن کی کوئی بات ہو رہی تھی اس طرح کی کوئی سکیم چلی تھی لیکن آج تک اس کا اتا پتا چل نہیں سکا بلاول بٹو صاحب جو ہے وہ آج کل گلگت پہنچے میں وہاں پر جو ہے کمپین چلا رہے ہیں الیکشن مہم کی اور ان کی خواہش ہے وہ کہتے کہ میں گلگت کو کراچی جیسا شہر بنا دوں گا تو اللہ کرے ایسا نہ ہو اور ہماری بھی اپیل ہے بلکہ ایک قسم کی درخواست ہے ہاتھ جوڑ کر کہ برائے مہربانی آپ گلگت کو گلگت ہی رہنے دیں اس کو کراچی مت بنائیں کیونکہ کراچی کو آپ نے سیاسی طور پر لاوارس اور یتیم اور ایک گٹر بنا دیا ہے آپ نے پچھلے دنوں جو برسات کے موسم میں بارش ہوئی تھی تو کراچی کے حالات آپ لوگوں نے دیکھ لئے تھے ڈیفینس جیسا ایریا جو ہے وہ گٹر بن گیا تھا گٹر باقی علاقے آپ چھوڑ دیں اور اب کراچی کے یہ حالات ہے جس کے اوپر انٹرنیشنل میکزینز بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل ادارے بات کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا لے کہ ہیدرابان لارکانہ جو باقی سندھ کے شہر ہے جو چھوٹے شہر ہے وہاں پر کیا حالات ہوں گے قصبوں میں کیا حالات ہوں گے گاؤں دہات میں کیا حالات ہوں گے وہاں پر اور ادھر حکومت کس کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور مسلسل بارہ سال سے حکومت ہے ان کی آپ ان سیاست دانوں کے آج سے بارہ سال جو کراچی میں راج کر رہے ہیں ان کے بارہ سال پہلے کے جو اساسے اٹھائے ان کی پراپرٹیز دیکھیں ان کی دولت دیکھیں وہ کہاں پر تھی اور آج ان کی دولت ان کا لائف ٹیل کہاں پر پہنچ چکا ہے آپ کو زمین اور آسمان کا فرق ملے گا لیکن اگر آپ کراچی کو بارہ سال پہلے کا کراچی دیکھتے اور آج کا کراچی دیکھتے تو بارہ سال پہلے والا کراچی بہتر تھا اور آج کا کراچی تباہ و برباد ہو چکا ہے کسی نے نہیں کیا صرف اور صرف جس نے وہاں پر حکومت کی اور حکومت کس نے کی پاکستان پیپلز پارٹی نے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت اس کا ذمہ دار ہے گلگت میں یہ الیکشن لڑنے کے لئے پہنچے ہوئے پتہ نہیں اگر خدا نہ خاصتہ وہاں پر الیکشن جیت جاتے ہیں تو گلگت کا حال بھی یہی کر دیں گے میری گلگت والوں سے ریکویسٹ ہے اگر کوئی سن رہا ہے تو ان کو ویڈیو پہنچا دیں کہ برائے مہربانی اس بندے کو کم سے کم ووٹ نہ دیں جس مرضی کو آپ دے دیں اس کو ووٹ نہ دیں دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا اس ریپورٹ کے اوپر کوئی خبر نہیں چلا رہا کسی اینکر کو کوئی شرم نہیں آ رہی کیونکہ اگر یہ معاملہ لاہور کے حوالے سے ہوتا لاہور کے ایک گٹر کا ڈکن بھی کھل جاتا نا تو ان اینکروز نے کیسے ٹوٹ پڑنا تھا ان ریپورٹر نے کیسے وہاں پر پہنچ کر ٹانگے اور پانچے اوپر کر کے ریپورٹیں بنانی تھی کہ جناب یہ گٹر کھل گیا اس گٹر کے اندر سے سمیل آ رہی اس میں اتنے سالوں سے پانی آ رہا ہے اس گٹر کے اوپر ہیڈ لائنز اور بریکنگ نیوز چلائی جاتی اس گٹر کے اوپر جو ہے کالم لکھے جاتے ہیں لیکن ہمارے صحافی ہمارے سینئر کالمیٹس ہمارے سینئر ترین جو ریپورٹرز ہیں اینکرز ہیں میڈیا ہاؤسز ہیں سب کے سب بلوم برکی ریپورٹ کے اوپر بلکل خاموش تماشائی بنے ہوئے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ان اینکرز کے ساتھ ایک بہت ہی کلوز تعلق ہے تو لہٰذا ان اینکرز کی باتوں پر بھی نہ جائے کریں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے دوسری ہم اہم جو ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے عزمہ بخاری کا بیان جو انہوں نے کل دیا تھا کل بھی ہم نے اس پر ویڈیو بنائی تھی لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا پر بہت اعتراض چل رہا ہے اب تو مینسٹریم میڈیا نے بھی کور کر لیا ہے کہ انہوں نے چاریس بھارتی فوجیوں کو جو کہ پلواما کے اٹیک کے اندر مارے گئے تھے مر گئے تھے ہلاک ہو گئے تھے ان کو شہید قرار دے دیا یہ سلپ آف تنگ ہو سکتا ہے یا بیچاری جلدازی میں ہوگی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ آج کل مسلم لگ نون والوں کو ہو کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر سب لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کہ آیاز صادق سے سلپ آف تنگ ہو گیا تو ٹھیک ہے ہو گیا ہے غلطی ہو سکتی انسان ہے لیکن اس کے بعد خاکان عباسی رانہ سناؤلہ مسلم لگ نون کے تمام کارکنن مریم نواز سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بیان کے ساتھ کھڑے ہیں اس نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا اور اس کے بعد عظمہ بخاری صاحبہ آتی ہے اور وہ جناب چالیس بھارتی فوجیوں کو شہید قرار دیتے ہیں تو عظمہ بخاری نے اس پر ابھی تک نہ کوئی معافی مانگی نہ کوئی معذرت کی نہ کوئی اس طرح کا بتایا کہ میری زبان پھسل گئی تھی کچھ بھی نہیں کہا اب ڈھر یہ ہے کہ اگلا بیان خدا نہ خاصتہ کسی اور جو مسلم لگنون کی رہنما یا فیمیل ہو یا فیمیل ہو ان کی طرف سے یہ نہ آجائے کہ ابھی نندن صاحب جو ہے وہ غازی ہے ممکن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کا انتظار کرنا ہے تیسرا اہم ٹاپک ہے فیاض الحسن چوہان کے حوالے سے تیسرا اہم ٹاپک فیاض الحسن چوہان کے حوالے سے ہے اس پر بھی ہم نے کل ویڈیو بنائی تھی کہ فیاض الحسن چوہان سے جو ان کی وزارت ہے اطلاعات کی وہ واپس لے لی گئی اور ان کو نئی وزارت دے دی گئی ہے وزیر جیل خاناجات تو کل جو مسلم لگنون والے لوگ خوشیاں منا رہے تھے آج وہ غم میں مبتلا ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے میڈیا کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ فیاض الحسن چوہان نے سب سے پہلے حمدہ شہباز اور شہباز شریف کی ریپورٹیں منگوائی ہیں کہ جناب بتائیں ان کو کیا کیا سہولتیں مل رہی ہیں کیا ان کو عام قیدیوں کی طرح رکھا گیا یا وی وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے تو یہ جو خبر ہے مسلم لگنون کے لوگ جو کل مٹھائیا بانٹ رہے تھے آج ان کو بہت افسوس اور دکھ ہو رہا ہے بلکہ اپنا سر پیٹ رہے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ اور یہ ان کی جو خوشی تھی بہت بڑی جس طرح مسلم لگنون کی اکثر خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ بعد میں غم میں مبتلا ہو جاتی ہے تو یہ والی خوشی بھی اب غم میں تبدیل ہو چکی ہے تینوں اہم خبریں تھی لیکن جو سب سے میرے نزدیک اہم ترین اور افسوسناک خبر ہے وہ بلوم برگ کی رپورٹ ہے جس نے کراچی کو شہر قائد کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو دھائی کروڑ کے عبادی کے شہر کو سیاسی طور پر یتیم کہہ دیا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات